دوستوں دوہجہ تائیس میں پنجاب انسین بینک نے بھی آن لائن ایک آنٹ اوپننگ پورٹل لانچ کر دیا ہے جہاں پر آپ پنجاب انسین بینک میں آن لائن سیونکس ایک آنٹ اوپننگ کر پائیں گے ویڈیو کے ویسی کے مادہم سے اور اس ایک آنٹ میں آپ کو فیڈی ڈیویڈ کارڈ چیک بک نیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ اور ساتھ ہی یو پی آئی کے بھی فیسلیٹی مل جاتا ہے سب سے مڈی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک آنٹ بلکل ہی زیرو بیلنس آنٹ رہے گا اس میں آپ کو ایک بھی روپے مینٹین کرنے کا ضرورت نہیں پڑے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ سب کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ پنجاب انسین بینک میں آن لائن سیونکس ایک آنٹ کیسے آپنن کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پنجاب انسین بینک میں آن لائن سیونکس ایک آنٹ آپن کرنے کے لئے آپ کو پنجاب انسین بینک کیسے آفیسل ویفٹیٹ پر آ جانا ہے اس کا لنک ویڈیو کا ڈسکیپسن میں مل جائے گا پھر یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک آپسن دیکھ جائے گا آپ کو ایک آپسن پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو فاسٹ نیم ڈال دینا ہے نیچے میڈل نیم ڈال دینا ہے اس کے نیچے لاش نیم ڈال دینا ہے اگر آپ کا میڈل نیم اور لاش نیم نہیں ہے تو آپ سے فاسٹ نیم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو موبائل نمبر ڈال دینا جو بھی موبائل نمبر ڈالیں گے وہی آپ کی اس ایک آنٹ کے ساتھ لنک ہو جائے گا پھر نیچے ایمیل ایڈی ڈالنا ہے یہ دونوں باکس کو ٹک کرنا ہے اور نیچے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے پھر ایک اوٹی پی آپ کے موبائل نمبر پر جائے گا ایک اوٹی پی آپ کے ایمیل ایڈی پر جائے گا موبائل نمبر پر جو اوٹی پی جائے گا اس کو اوپر میں ڈالنا ہے ایمیل ایڈی پر جو اوٹی پی جائے گا اس کو نیچے ڈالنا ہے اور سب میٹ پر کلک کر دینا اگر آپ کو ایمیل پر اوٹی پی ریسیب نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس ویم فولڈر چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کو اوٹی پی مل جائے گا پھر اوپر آپ کو اپنا پینٹ کارڈ نمبر ڈال دینا ہے نیچے آپ کو اپنا ادھار کارڈ نمبر ڈال دینا ہے یہ دونوں بوس کو ٹک کرنا ہے اور نیچے ویڈی فائر پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کے ادھار کارڈ کے ساتھ جو موبائل نمبر لنک رہے گا اس پر یو آئیڈیا کے طرف سے اوٹی پی جائے گا اوٹی پی آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اور نیچے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کا ادھار ڈیٹیلز فیکش کر دیا جائے گا یہاں پر آپ کا نام آپ کا ڈیٹ او برت آپ کا جینڈر اور آپ کا کمپلیٹ ایڈرز لکھا دیا جائے گا نیچے آپ کو میڈیٹل اسٹیٹس پر کلک کر کے آپ کو میڈیٹل اسٹیٹس چوز کرنا ہے کہ آپ سادی سودہ ہیں یا پھر انڈ میڈیڈ ہیں پھر یہاں پر آپ کو کمیونیٹی پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کس دھرم سے بلونگ کرتے ہیں ہندو مسلم جو بھی آپ کا دھرم ہے وہ آپ کو سیلک کر لینا پھر کٹیگری پر کلک کر کے آپ کو کٹیگری سیلک کر لینا ہے اس کے بعد نیچے نیکٹ پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو ایڈیسنل ڈیٹیلز دینا ہوگا پہلے آپ کو فادر کا نام ڈال دینا ہے نیچے مدر کا نام ڈال دینا ہے پھر یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کے آدھار پر جو ایڈرس ہے وہی ایڈرس آپ بینک کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بینک کے ساتھ اپنے آدھار والا ایڈرس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ باکس کو ٹک کر دینا ہے اسی ایڈرس پر آپ کا جو ویلکم کٹ ہوتا ہے جیسے کہ ایٹی ایم کارڈ پاس بک چیک بک وہ بینک سینڈ کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آدھار ایڈرس اپنے بینک کے ساتھ نہیں رکھیں تو آپ اس باکس کو انٹک کریں گے اور یہاں پر ایڈرس ڈال دیں گے اسی ایڈرس پر آپ کا چیک بک ایٹی ایم کارڈا پاس بک بینک سینڈ کرے گا تو یہاں پر میرا کمیونکیشن ایڈرس سیم ہے تم اس کو ٹک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوکوپیشن چوز کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ کو جو بھی اوکوپیشن ہے وہ آپ کو چوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اینڈویل انکم یہاں سے سیلیٹ کر لینا ہے پھر یہاں پر آپ کو آدھار لینکنگ سیڈنگ ڈیگلیکیشن دینا ہوگا اگر آپ ڈی بیٹی بینیفیٹس اسی ایکاونٹ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسرا آپسن آئے ویسٹور سیڈ مائی آدھار بیٹھ این پی سی آئی اس کو ٹک کر لینا ہے تو جو آپ کا یہ ایکاونٹ رہے گا آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ این پی سی آئی میں سیڈ ہو جائے گا تو گورنمنٹ کے طرح سے آپ کو جو بھی ڈی بیٹی ملے گا وہ آپ کو اسی ایکاونٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس ایکاونٹ کو این پی سی آئی کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈی بیٹی کسی اور ایکاونٹ ملیں اس ایکاونٹ میں نہ لیں تو آپ کو پہلا آپسن کو سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے نیچ پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو برانچ سیلیٹ کرنا ہوگا آپ برانچ پنکور کے مادہم سے بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ کے مادہم سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو آپ جس بھی مادہم سے برانچ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس مادہم سے آپ کو برانچ کو دھونڈ لینا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اسٹیٹ سیلیٹ کرنا ہے اسٹیٹ کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹی سیلیٹ کرنا ہے سی ٹی کے بعد آپ کو برانچ سلک کرنا اگر آپ کے سی ٹی میں کو بھی برانچ ہوگا تو وہ آ جائے گا اگر نہیں آتا ہے تو آپ دوسرا بھی برانچ سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کا برانچ کا ایڈرس آ جائے گا آپ اسے کہیں پر نوٹ کر لیجئے کبھی آپ کے کام آ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے نیکسٹ پر کلیک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو نومنی ایڈ کر دینا اگر آپ نومنی ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اوپر میں باکس کو ٹک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو ایک UPAID بنا لینا ہے آپ اپنا موبائل نمبر یا پھر آپ اپنا نام بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے چیک ایویلیویلٹی پر کلک کر دینا ہے پھر اگر یہ UPAID ایویلیویل ہوگا تو اوپر میں گرین ٹک سے ایویلیویل لکھا جائے گا اور نیچے آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو ایک آنٹ ٹائپ چوز کرنا ہوگا کہ آپ کی اس ٹائپ کا ایک آنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو دو ٹائپ کا ایک آنٹ مل جاتا ہے پہلا ہے PSB Digital Savings ایک آنٹ اور دوسرا ہے PSB Digital Premium ایک آنٹ تو جو پہلا PSB Digital Savings ایک آنٹ ہے یہ Zero Balance ایک آنٹ ہے اس میں آپ کو ایک بھی روپے رکھنے کے ضرورت نہیں پڑے گا اور دوسرا PSB Digital Premium ایک آنٹ ہے دوسرا لبریکن پڑھنا ہے اور باکس کو ٹک کر لینا اس کے بعد تھارٹ نمبر باکس کو آپ کو ٹک کرنے کے لئے یہ جو لائن دیکھر آپ کو جہاں پر لکھا ہے گرین کلر سے اس پر کلک کرنا یہ باکس کو ٹک کرنا ہے اور آئی اگری پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچےonde پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی ڈیٹیلز بھرا ہے وہ آپ کو دکھائے جائے گا آپ ایک با rapport check کر لیجے view details ہوج بھی صحیح ہے برانچ کا نیم اور یوپی ایڈی سو کر جائے گا اس کے بعد یہاں پر ویڈیو کے ویسی کا اپسن آ رہا ہے لیکن آپ ابھی ویڈیو کے ویسی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر کمنگ سن لکھ کر آ رہا ہے تو جیسے ہی ویڈیو کے ویسی کا اپسن آ جاتا ہے میں اس پر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا آپ ویڈیو کے ویسی کے مادہم سے فول کے ویسی کمپلیٹ کر کس ایک آنڈ کو ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں یہ ایک آنڈ ایک سال کے لئے ویلیڈ رہے گا ایک سال کے اندر اندر آپ کو پنجاب انسین بینک کے کسی بھی برانچ میں جا کر کیوائیسی ڈوکومنٹ سبمیٹ کر کے کیوائیسی کمپلیٹ کروا لینا ہے نہیں تو ایک سال کے بعد یہ ایک آنڈ بند ہو جائے گا یا پھر یہاں پر جب ویڈیو کیوائیسی کا اپسن آ جائے گا تو آپ اس پر کلک کر کے آن لائن کیوائیسی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ